پاک پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے بیٹی کا رشتہ کیا توجہ کرنا اور میری ماں بہنیں بھی بیٹی ہوئی ہیں جوانوں ایک دن مر جانا ہے وہ گھڑی سب پہ آنی ہے کہ کپڑے اتارنے والا کوئی اور ہوگا کروٹ دلانے والا کوئی اور ہوگا پانی ڈالنے والا اور ہوگا بدن کو ملنے والا اور ہوگا کفن کو سلنے والا کوئی اور ہوگا کپڑے خریدنے والا کوئی اور ہوگا آج پورا پورا دن مارکیٹ میں ہمارا نکل جاتا ہے ایک جوڑی کپڑا سیلیکٹ کرنے میں صبح سے شام ہوتی ہے کپڑے پسند نہیں آتے ایک دن ایسی آنی ہے ساعت کہ پھر پسند نہ تیری چلے گی نہ میری چلے گی وہاں جیسا وارس کپڑا لاکھے ڈال دیں گے وہی لپیٹ دیا جائے گا تیرے اوپر توجہ کر پیارے ایک دن مرنا گئے جوانوں غور سے سننا اب میں نے بات چھیڑی ہے ایک سید زادہ محفل میں تشریف فرما ایک نہیں بلکہ دو دو سید زادے ہیں میں چاہتا ہوں ان سیدوں کے سامنے ان کی امی سیدہ فاطمہ کا ذکر کر دیا جائے سیدہ کا ذکر کر دیا جائے وہ لوگوں ذرا غور سے سننا میرے نبی نے رشتہ کیا نا بیٹی کا حضرت ابو بکر صدیق دوڑ کے آگئے کہنے لگے آقا جو کام آپ نے کیا اپنے یار غار سے ضرور پوچھا اور بتایا آج بیٹی کا رشتہ کر دیا ابو بکر تک کو نہیں بتایا میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر کیا کرتے ارض کرتے آقا میری خواہش ہے کہ بیٹی رسول کی ہو دولہ علی بنے تو جہیز ابو بکر صدیق کا ہونا چاہیے کیا کروگے آقا اتنی بڑی شان والے باپ کی بیٹی ہے نا میں چاہتا ہوں جہیز بھی میں اپنی حیثیت سے اتنا ہی دوں کہ لوگ کہیں نبی کی بیٹی کو کتنا جہیز دیا گیا میرے نبی نے یوں کاندھا پکڑا ابو بکر صدیق کا ہلا کے فرمایا ابو بکر تجھے کیا لگتا ہے میری بیٹی قیمتی جہیز لے گی میری بیٹی جہیز لے کر کے جائے گی حضرت ابو بکر صدیق کی کردن جگی اتنے میں پردے کے اندر سے سہانی آواز آ جاتی ہے اللہ ہوا پر اس آواز نے کہا تھا آقا یہ کس نے کہہ دیا کہ فاطمہ جہیز نہیں لے گی اتنا سنا نبوت والی آنکھیں نیچے جگ گئی فرمایا فاطمہ پوری زندگی صبر کے سانچے میں تم نے گزار دی کبھی ایک لقمے تک کباب سے سوال لگی کیا اے میری فاطمہ آج کیا بات کہتی ہے ارز کرتی ہے ابو جان ہاں آپ کی بیٹی جہیز ضرور لے گی اے بیٹی کیا ضرورت پڑ گئی ہے آقا نے جیسی اتنا ارشاد فرمایا تھا سیدہ کی آنکھیں چکی آنکھیں برسی کہتی ہے ابو جان آپ کی بیٹی کو ہیرے جواہرات کا جہیز نہیں چاہیے سونے چاندی کا جہیز نہیں چاہیے سرکار فرماتے ہیں بیٹی پھر کیا چاہیے نبی کی بیٹی ارشاد ارز کرتی ہے ابو جان ایک دن آپ نے پیان کیا تھا میدان قیامت ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس وقت کا منظر یہ ہوگا کہ کوئی نبی کوئی فرشتہ رب کے سامنے پولنے کی جرت نہیں کرے گا پولنا تو بڑی بات ہے کوئی ہل بھی نہیں پائے گا یہ عالم ہوگا میدان قیامت کا اببا جی آپ نے کہا تھا اس عالم میں سب سے پہلے میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا آقا فاطمہ جہیز میں یہ چاہتی ہے جب آپ دعا کرتے ہو تو دعا کے بعد فاطمہ کو آمین کہنے کی اجازت مل جائے یہی فاطمہ کا جہیز ہو جائے گا ابھی اتنا چملہ کہا تھا کہ جبریلِ آمین آ جاتے ہیں ارض کرتے ہیں سرکار آج پیٹی دروازے پہ سوالی بن کے آئی ہے آقا پیٹیوں کو خالی نقی لوٹانا ہے جبریل کیا کہنا چاہتے ہو کہا سرکار رف فرماتا ہے ہمیں فاطمہ کا جہیز منظور ہے اے آقا جب قیامت کا دن ہوگا آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے تو مصطفیٰ دعا کرنا آپ کا کام ہے آمین کہہ دینا فاطمہ کا کام ہے گناہکاروں کو جنت دینا مجھ خدا کا کام ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت ودرسہ گلشنِ رضا اوہ لوگو خیال کرو خیال کرو خیال کرو قرآن کو اتنا سستانہ ہی ہے اتنی آسانی سے ہم تک نقی پہنچا گئے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے توپی لگائی ہم مسلمان ہو گئے گوشت کھایا ہم مسلمان ہو گئے خدا رہا کبھی نبی کی بیٹیوں کوئی تاریخ بھی اٹھا کے پڑھ لیا کرو ان کی ساری زندگی امت کے لیے گزری گئے ان کا کیا تھا ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا گئے ان کے پیٹوں کی قربانی کا کیا معاملہ گئے خدا نے ان کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا گئے وہ محفوب کیوں روتے رکھے راتوں میں ان کو تو خدا نے کائنات کے نبیوں کا امام بنا کے پیدا فرمایا گئے وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارے ہی لیے تھا اے گناہکاروں سیاہکاروں یہ شب پر جھاگنا اور رات پر رونا محمد کا یہ کس کے لیے تھا یا تو تیرے لیے تھا یا پھر میرے لیے تھا اور ان کے صحابہ کا معاملہ تو یہ ہے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی معنید ہے اگر تمہیں ہدایت کی ضرورت ہو تو صحابہ تمہارے پیچھے نہیں بلکہ تمہیں میرے صحابہ کے پیچھے چلنا پڑے گا زندہ با زندہ با ان کے اپنے تو بڑے نیک ہیں پھر کس کے لیے روتے رہے یا تو تیرے لیے یا پھر میرے لیے ہمارے لیے روتے رہے سمجھو کبھی ہم نے کبھی مدرسوں کے لیے قرآن کھانی 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 قرآن کے پاروں کے لیے کبھی پتھر نہیں کھائے ایک بندہ کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں نے قرآن کے لیے ایک دن کا فاقہ برداشت کیا ہے ہو سکتا ہے کوئی کھڑا اتنے بڑے مجمع میں جو یہ ثابت کر سکے کہ ایک دن کے لیے مجھ پہ کھانا اس لیے بند کیا گیا کہ میں لوگوں کو قرآن پہنچانا چاہتا تھا کوئی ثابت نہیں کر سکتا اٹھا کے دیکھ شاہب عبی تاریخ کی تاریخ شاہب عبی طالب کی گھاٹی کی تاریخ ایک روایت کے مطابق تین سال تک دوسری روایت کے مطابق دائی سال تک میرے نبی کا مکہ والوں نے شوشل بائیکارٹ کیا تھا لین دین زندگی موت سے تعلق ختم تھے سب کے جب آقای کریم اپنے غلاموں چاہنے والوں کے ساتھ اس شاہب عبی طالب میں گئے پہاڑ کی گھاٹی میں گئے کچھ دن تک تو کھانے پینے کا سامان رہا کھاتے پیتے رہے لیکن جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا نا تو جوانوں دلی میں کچھ بچے مرے پوری دنیا تا ہو رہی ہے جبکہ ان بچوں کا معاملہ بھی کچھ آ رہے مگر کیا کہو گے ان بچوں کے بارے میں جو شاہب عبی طالب کے اندر صرف اس لیے تڑپ کے مر گئے کہ ان بچوں کے پیٹ تک کوئی غزا نہ پہنچ سکی کیا کہو گے ان ماں کے باروں میں جن کی گھودوں میں ماں بچوں نے تڑپ تڑپ کے دم توڑا تھا اور ماں اپنے بیٹوں کے تڑپتے ہوئے چہرے دیکھتی رہی لیکن اپنے بیٹوں کی زندگی کے لیے کچھ نہ کر سکی جب یہ منظر نبوت کے تاجدار نے دیکھا آقا نے فرمایا صحابہ میرے غلاموں میرے چاہنے والوں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چاہو تو شاہب عبی طالب چھوڑ کے چلے جاؤ چاہو تو اپنے جا کے بچوں کی زندگی بچالو سب نے توڑ کے قدم پکڑ کے کہا تھا آقا اگر زندگی جییں گے تو تیرے قدموں پہ رہ کر جییں گے اگر چاند ہی دینی ہے تو مکہ جا کر نہیں دیں گے محمد تیرے قدموں پہ قربان کرے اتنی آسانی سے قرآن ہم تک نہیں پوچھا بچے تڑپے ہیں ماں کی گودوں میں میرے نبی اسی شاہب عبی طالب میں آقا جب گھوم گھام کے تشریف لائے نا ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے بیٹیوں کا چہرہ دیکھیں شاہب عبی طالب میں صرف غلاموں کے بچے نہیں تھے بلکہ نبوت کے تاجدار کی بھی بیٹیاں موجود تھیں جب آپ انہیں رکھانا قدم اسی گھاٹی کے اندر سامنے حضرت خدیجہ تلکبرا آ گئیں میرے نبی نے فرمایا خدیجہ میری بیٹیاں نظر نہیں آ رہی ہیں اللہ اکبر کیا درد تھا اس لہجے میں جب میرے نبی نے بیٹیوں کے بارے میں پوچھا تھا خدیجہ میری بیٹیاں نظر نہیں آ رہی ہیں حضرت خدیجہ تلکبرا کی آنکھیں پرس گئیں گردن جکی کہنے لگی میرے سر تاج ساری کائنات کے مالک و مختار آقا آج کئی دن گزر گئے آپ کی بیٹیوں کے حلق سے ایک لقمہ نہیں اترا ہے آج کئی دن کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے بیٹیوں کے چہرے کا ماس لٹک گیا 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 بیٹیوں کا چہرہ اترا ہوا گیا آقا وہ کئی اور نہیں میری کمر کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہیں آقا فرماتے ہیں خدیجہ میری بیٹیاں مجھ سے چھپ کے کیوں کھڑی ہیں جیسی اتنا چملہ ارشاد فرمایا اللہ وقت پر دل تڑپ جاتا ہے اس بات کو سن کے بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے لوگوں بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے جیسی اتنا ارشاد فرمایا میری بیٹی مجھ سے کیوں چھپ کے کھڑی ہیں حضرت خدیجہ کی آنکھ سے آنسو برسنے لگ گئے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کہہ رہی تھی اب باتو ویسے ہی پریشان ہیں اگر بیٹیوں کا اترا ہوا چہرہ دیکھیں گے تو باپ کا کلیجہ اور دھڑکنے لگ جائے گا اس لیے ان کا فیصلہ یہ تا کہ ہم باپ کے سامنے نہ آئیں میرے نبی فرماتے خدیجہ شہزادیوں کو ذرا سامنے کرو اللہ وقت پر مصطفیٰ کی بیٹیاں سامنے آئی ہیں اسلام کی شہزادیوں چھے چھے وقت پیٹ بھر کے کھاتی ہو ایک وقت کے سجدے کی توفیق نہیں ہوتی ہے دن بر دستہ جوڑے بدلہ کرتی ہو کبھی تمہیں خدا کی طرف سے کوئی خیال نہیں آتا ہے نبی کی بیٹی کی عزت و عصمت تک کا خیال تمہیں نہیں آتا ہے کیا کہو گے نبی کی اس بیٹی کے بارے میں جیسی سیدہ سامنے آئی ہیں نبوت والے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں بیٹیوں کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے سرکار نے سیدہ فاطمہ کا چہرہ چوما دوسری بیٹی کا بوسا لیا دوسری بیٹی کا بوسا لیا سرکار نے حضرت فاطمہ کہتی ہیں اب بھوک برداشت نگی ہوتی ہے جیسی طرح جملہ سیدہ نے کہا تھا نبوت والے ہاتھ انہیں پیٹی کے ہاتھ تھامے گئیں انگلی پکڑ کے چلے گئیں ادھر جدر درخت کھڑے تھے وہ لوگ اس وقت تو ہرے پتے بھی نگی تھے خزا کا موسم تھا پتچھڑ کا موسم تھا جو پتے درخت سے نیچے گر رہے تھے وہ بھی سوکھے تھے آقا شہزادیوں کو لائے گئیں ایک درخت کے نیچے لا کر کے بیٹھایا فرمایا بیٹی اب ذرا تامن پھیلا دو سلام کرو اسے گدہ کے сторон کو اللہ اکبر حضرت فاطمہ نے بھی تامن پھیلایا گئے حضرت جائنب نے بھی تامن پھیلایا گئے امہ کلسوم نے بھی تامن پھیلا دیا گئے جب تینوں بیٹیوں نے تامن پھیلاے گئے نبوت والی ہاتھ نے پتے انکٹھا کیے گئے انکٹھا کر کے پیک بیٹی کی گود میں ڈالا گئے دوسری بیٹی کی گود میں ڈالا گئے دوسری بیٹی کی گود میں ڈالا گئے اور تینوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے حضرتِ خدیجہ تلکبرا کے پاس لائے ہیں لانے کے بعد کہا تھا خدیجہ میری بیٹیوں کو یہی پتے اُبال کر کے پیس کر کے کھلا دو اے میری خدیجہ میرے بیٹے فاقے سے مر جائیں میں یہ گوارہ کر سکتا ہوں لیکن قرآن دنیا میں نہ پھیلے یہ محمد کو گوارہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ اکبر جیسی مصطفیٰ کی بیٹیوں کے آگے گود میں فرشتوں نے پتے دیکھے گئے فرشتے تڑب جاتے گئے رو کے کہتے پروردگارِ عالم جب اور نبیوں کے امت نے کھانا مانگا گئے تو تُو نے من و سلوہ اتارا گئے چنت کے دسترخان اتار دئیے گئے اے مالک آج تیرے محبوب کی فاطمہ بھوکی ہے آج سینک بھوکی ہے امہ قلسوم بھوکی ہے اے مالک آج چنت سے کھانا اتارنے کی اجازت دے تھے آوازِ قدرت آتی ہے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نے کی جانتے ہو یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے جب محبوب کو شکوا نکھی ہے تو تم کون ہوتے ہو شکوا کرنے والے ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ اتنے میں اللہ محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اے پروردگارِ عالم آج میں تری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے چنت کا کھانا نکھی مانگ رہا ہوں بس یہ چاہتا ہوں اگر میری بیٹی کے سبر و فاقی سے تو راضی ہو گیا ہو تو قیامت کا دن میری گناہگار امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے نارے تکمیل نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ دستار بندی مدرسہ گلشنِ رضا سبحان اللہ صلی اللہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں ایک دور وہ تھا کہ کائنات کا مالک و مختار بیٹی کی گود میں پتے ڈال رہا تھا پھر ایک دن وہ آیا جو میرا نبی بیٹی سے کہتا ہے بیٹی جہیز دیکھنا ہے جب اشارہ کیا تو سامنے ہیرِ جبارات کے پہاڑ نظر آئے مگر فاطمہ یاد رکھ ایک ہی چیز لے سکتی ہو یا دولت لے لو یا رب کی رضا لے لو سیدہ نے کہا تھا اببا جی ساری زندگی رب کی رضا کے لیے گزاری ہے اب فاطمہ کو اس دولت کی ضرورت نہ ہی مجھے تو رب کی محبت ہی کافی ہے اللہ وہ اکبر کاؤن دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ایک دن تھا بچوں کو پتے دے رہے تھے آج پوری کائنات کے لیے خزانوں کے دروازے کھول رکھے ہیں آج عالم یہ ہے کہ کھاتے گھے تیرے درکا پیتے گھے تیرے درکا پانی گھے تیرا پانی دانا گھے تیرا دانا پچھو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات چمن رہا تو پھل کھلیں گے زندگی رہی تو پھر ملیں گے مسافر ہو تم بھی مسافر ہیں ہم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی قرآن فرماتا ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے او لوگو اللہ قریب میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج کی ذکریں جمیل کی محفل کے صدقے میں اللہ ان علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے مالک تجھے ترے محبوب کے غارہ ہرا کی راتوں کا واسطہ آج کی رات کو قبول فرمالے اللہ تجھے حضرت عافید بیمار کی شفا کا واسطہ اللہ ان کی شفا کے صدقے میں جتنے بھی بیمار بیٹے ہیں بالخصوص قاری صاحب کو شفا کامل عطا فرمائے اللہ ہم میں جو بھی مصیبتوں میں مبتلا ہیں مدینہ والے کے صدقے میں سب کی مصیبتوں کو آسانی میں تبدیل فرما دے اب ایمانداری کے ساتھ سارے لوگ کلمہ شروع پڑھ لیجئے لا الہ ابھی نہیں پڑھا آپ نے سب نے دل سے نہیں پڑھا ہے نیند لگ رہی تو کوئی بات نہیں میں کلمہ ہی پڑھاتا رہوں گا انشاءاللہ اگر ایمانداری سے سارے لوگ پڑھ لیں گے کچھ بگڑ جائے گا نہیں بگڑے گا نا اتنے علماء کو گواہ بنا کر یہ سادات اکرام ہے ان کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھئے یار پڑھو ذرا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ جو ہوئے اگرات ان کو معاف فرمائے رب کائنات السلام علیکم